اسلام علیکم کیسی ہے مائی یوٹیوب فیملی ای ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں آج ہم بٹکڑا ہی بنا رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کے جی میں نے چکن لیا ہے اور اس کے اندر ایک میں نے انینڈ ڈالی ہے دو ٹومیٹو تھوڑی سی ادرک اس میں اٹ کر رہی ہوں میں نمک اٹ کیا ہے ون ٹی سپون اس کے اندر اپنچ ہلدی اٹ کیا اس کے اندر میں نے اور ون ٹی سپون اس کے اندر پسی لال مرچ اٹ کی ہیں اور یہ تین چار میں نے ثابت لال مرچیں اور اس میں پانی ڈال کے اب اس کو ہم چڑھا دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ پیاس ٹومیٹوز وغیرہ سب اچھے سے گل جائیں گے اس کے اندر اور چکن بھی ہو جائے گی پھر ہم اس کی بنائی کریں گے بہت سمپل طریقے سے بنتی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے دیکھیں ٹی مارٹر ہم اس طرح سے اس کو میش کر لیں گے میں نے چھلکہ ہٹا دیا اس کا اور اب ہم اس کی بنائی کریں گے ابھی میں نے اس کے اندر صرف ٹی مارٹر اس کے اندر میں نے اس طرح سے میش کی ہے اس کے اندر اب ہم اس کے اندر آئل ایڈ کر رہے ہیں تقریباً ہاف کپ اتنی مزے گی اور بہت ہی سمپل سی بنتی ہے یہ اس کو آپ میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا دیکھیں تقریباً 3 ٹی بل سپون میں نے اس کے اندر دہی پھٹا وڈا ایڈ کیا ہے اس وقت چکن بھی ہماری گل چکی ہے ٹی مارٹر بھی پیاس بھی سب گل چکی ہے بس اب اس کی ہم بنائی کر لیں گے کچھ بھی اس میں خاص مسالے نہیں ایڈ ہوتے ہیں اس کی بس اچھے سے بنائی کر لیں آپ ہری مرچیں اس کے اندر میں اٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تھا اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کیسی لگی ہے ہر ادھنیا اور ادھرک میں نے اینڈ میں گارنش کیا اس سے ادھرک ہم پہلے بھی اندر ڈال چکے ہیں بس صرف اس وقت میں نے گارنشنگ کے لیے تھوڑی سی ڈالی یہ اوپر سے اور یہ دیکھیں ہماری بٹ کڑھائی بلکل ریڈی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو آپ پراتے کے ساتھ نان کے ساتھ کھائیں بہت مزیگی لگتی ہے ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ